بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سادیو زہر اور آج آپ کے لئے میں لے کر آئی ہوں میٹھی ٹکیاں جو کہ رجب کے مہینے میں کچھ گھروں میں سپیشلی بنتی ہیں لیکن ان کو ایز ای سنیک چائے کے ساتھ بھی بنایا جا سکتا ہے بہت ہی خستہ اور مزے کی بن کر تیار ہوتی ہیں اس لئے یہ چائے کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہیں تو ریسیپی شروع کریں گے میٹھی ٹکیاں بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم اس کے لئے دو تیار کر لیں گے تو اس کے لئے یہاں پر میں ایک بڑے سائز کے بال میں لے رہی ہوں دو کپ میدہ میجرمنٹ کے لئے یہاں پر میں میجرنگ کپ کا استعمال کر رہی ہوں اب اسی میجرنگ کپ سے ناب کر ہم اس میں ڈالیں گے آدھا کپ پسا ہوا کوکونٹ ثری فورت کپ پسی ہوئی چینی ون فورت کپ گھی یہاں پر میں اس میں دیسی گھی ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو سادھا گھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن آئل اس میں ایڈ نہیں ہوگا اور آدھا چائے کا جمچ الائچی پاودر تو اب بال میں یہ تمام چیزیں ڈال لینے کے بعد اب ہم انہیں سب سے پہلے ہاتھ سے بہت اچھے سے مکس کر لیں گے ہمیں اس طرح سے بہت اچھے سے ہاتھوں سے مسل مسل کر اس کو مکس کرنا ہے اب یہاں پر میں نے تمام چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کر لیا ہے تو اب یہاں پر میں لے رہی ہوں آدھا کپ نیم گرم دودھ جسے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے مکسر میں ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کی ڈو تیار کر لیں گے ٹکیوں کے لیے ہمیں سخت آٹا تیار کرنا ہے اس لیے ہم دودھ کو اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے تاکہ آٹا نرم نہ ہو جائے تو اب اس میں باقی بچا ہوا دودھ بھی ایڈ کر دیں گے اور ہاتھ سے اچھے سے تمام ڈو کو کمبائن کر لیں گے تو یہاں پر میں نے ڈو کو تیار کرنے کے لیے ٹوٹل آدھا کپ دودھ کو استعمال کیا ہے اور اب اسے ہم ایک گھنٹے کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ ڈو اچھے سے سیٹل ہو جائے اب ایک گھنٹہ گزر گیا ہے تو اب ہم ڈو سے ٹکیاں تیار کر لیں گے تو اس کے لیے ہم ساری ڈو کو اس طرح سے کھلی جگہ پر رولنگ بین سے بیل لیں گے اب یہاں پر ہم نے ڈو کو بیل لیا ہے تو اب ہم اس طرح کا کوکی کٹر لیں گے اور ٹکیوں کی کٹنگ کر لیں گے اس کی جگہ پر آپ ٹکیوں کو کٹنے کے لیے گلاس یا کٹوری کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے ٹکیوں کی تھکنس اتنی رکھی ہے اور اب باقی بچی ہوئی ڈو کو بھی ہم دوبارہ سے کمبائن کر کے بیل لیں گے اور ان کی بھی ٹکیاں بنا لیں گے تو یہاں پر ہم نے ساری ٹکیاں تیار کر لی ہیں اور اب ہم ان کو گرم گھی میں فرائی کر لیں گے ٹکیوں کو آئل میں ڈالتے وقت ایک بات کا خیال رکھیں کہ آئل بہت زیادہ گرم نہ ہو ورنہ ٹکیاں اوپر سے جلدی براؤن ہو جائیں گی اور اندر سے کچھی رہ جائیں گی اور آئل تھنڈا بھی نہ ہو ورنہ ٹکیاں آئل میں بکھر جائیں گی اور جب اس طرح سے ٹکیاں سرفیس پر آ جائیں تو پھر ہم اس کو اولٹ پلٹ کر گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر ہماری ٹکیاں بہت اچھے سے فرائی ہو گئی ہیں اور کتنا اچھا ان کے اوپر کلر آ گیا ہے تو اب ہم ان کو آئل میں سے نکال لیں گے تو آئیے دیکھیں کتنی زبردست اور خستہ ٹکی بن کر تیار ہوئی ہے تو میٹھی ٹکیوں کی ان ریسپی کو اب ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولئے گا اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ اسی طرح کی مزید ریسپیز دیکھ سکیں تھانکس ور واشنگ اللہ حافظ